لوگوں کو ان بھینسوں سے دودھ جیسی قیمتی چیز تمہیں ملے گی اتنی قیمتی چیز ہے نا دودھ اتنی زبردست چیز ہے لوگ دودھ کی قدر نہیں کرتے حقیقت میں اب بات چل پڑی ہے تو بتا دوں دو طرح سے دودھ کی تین طرح سے دودھ کی ناقدری ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں تین طرح سے پہلی ناقدری دودھ کو بوائل کیا جاتا ہے تازہ دودھ نہیں پیا جاتا یہ ناقدری ہے آپ کو قدرت نے جس انداز میں دودھ دیا ہے نا اسی میں پیو بوائل کر کے اس کی جو اس کی جو اجزائے ترقیبی ہے نا اس کو چینج بولو نا نہیں کرو ہمارے نبی نے میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے زندگی میں کبھی دودھ اُبال کے پیا ہو ڈاکٹر کو اتراز ہو گئے یہاں کچھ ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے کیسے مشورے دیرہ جراسیم پل آ رہا ہے ہم کو تو دودھ جب نکلتا ہے اس میں جراسیم نہیں ہوتے بعد میں پھر جراسیم آتے ہیں اس کے اندر جب رکھا رہے گا تو جنب بھی آتے ہیں تو نکالو پی جاؤ بات آ رہی ہے سمجھ میں ہمارے نبی کیسے دودھ پیتے تھے ادھر بکری سے دودھ نکالا اونٹنی سے دودھ نکالا صحابی آپ کے سامنے لائے آپ نے اس کو پی لیا پھر دودھ دودھ بنتا ہے سمجھتے ہو نہ پینے سے بہتر ہے اُبلاوا پی لو ایسا نہیں کہ وہ وائل دودھ چھوڑ دیں لیکن جو فائدہ کچھے دودھ میں ہے تازہ یہ تجربہ کیے کیوں لیبارٹری ٹیسٹ نہیں بتا رہا میں آپ کو یہ مشاہدہ ہے کر کے دیکھو پتا چلے گا وائل دودھ آسانی سے حضم نہیں ہوتا کچھا تازہ دودھ جو گرم گرم تھنوں سے نکلتا ہے پی جاؤ فوراں نکال کے لیکن وہ کون کرے گا ایکچویلی بکری پال نہیں پڑتی ہے گائے بھینس اور ایکچویلی ہے تو مرو پھر جو خدا نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں وہ تم استعمال نہیں کر رہے دیکھو میں بار بار کہتا ہوں نیچر کبھی تبدیل نہیں ہوگی چاہے سائنس کتنی ترقی کر جائے